بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربستل آئیکم آپ ساتھ میں سائی خاص یا عامل منزلی یا حارس وغیرہ کا کیا مہنہ چینج ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو کتنے میں ہو سکتا ہے میں اس کے بطلق دو ویڈیو پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں ابھی بھائی بہت سے کمین کرتے تھے اور ابھی میرے سامنے ایک کیس ہے جب میں نے وہ لڑکا دوست تھا جاننے والا تھا مجھے ملا کہیں گزرتے ہوئے تو بیٹھ گئے تھوڑی کپ شپ ہونے لگ گی تو مجھ کو وہ بات یہ بتا رہا تھا میں نے اس کو یہ پوچھا نا تو جدہ میں کیسے پہنچ گیا کیا خیریت ہے وہ بول رہا تھا کہ بھائی اس لیے آگئے ہوں بات کی آتی کہ وہ کفیل کو ملنے کے لیے آیا ہے دو تھے جی ایک نے تو خروج نہائی لگوالی ہے اپنا سائے خاص تھے دونوں میں حقیقت بات بول رہا ہوں سائے خاص تھے دونوں اور ایک نے خروج نہائی لگوالی ہے اور دوسرے کو اس کے کفیل نے بولا ہے کہ تم یہاں تو خروج نہائی لگوالو یا تنازل لے لو یا تنازل لے لو ٹھیک ہے جی یعنی کہ سائے خاص عامل منزلی والے افراد کا بھی تنازل ہو جاتا ہے وہ سعودی ہے جی وہ کیوں بول رہا ہے اس کو تنازل لے لو زاخری سے بات ہے ہو جاتا ہے ہوتا کچھ یوں ہوئے کہ آپ جس کے پاس جانے والے ہیں وہ بندہ جوادات میں جائے گا جا کر بولے گا یہ فلاں بندہ ہے مجھ کو چاہیے سائے خاص تھا مجھ کو فلاں کام کے لیے چاہیے آپ کا جو کفیل ہے اس کو بھی جوادات میں جانا پڑے گا اور وہاں پر جا کر اپنا بیان دینا پڑے گا کہ میرے پاس ابھی کام نہیں ہے لہٰذا میں اسے فارق کرنا چاہتا ہوں میں اس کو خروج نہائی بھیجوں اس سے بہتر میں نے یہ سمجھا کہ چلو اس کا نقل کفالہ کروا دیتا ہوں نقل کفالہ جسے دیتا ہوں کسی اور کے نام کے اوپر اور اس میں یہ ہے کہ چلو یہ کہیں اور کام کرتا رہے گا ٹھیک ہے جی اگر وہ بندہ جو آپ کا کثیرہ جوادات میں جا کر یہ کہہ دے اور جس نے آپ کی یعنی کہ ڈالنی ہے طلب نقل کفالے کی وہ بندہ بھی اس کو بھی جوادات میں ایک دفعہ جانا پڑے گا آپ کا نقل کفالہ ہو جائے گا اور وہ ہی کنفرم پرائس لگے گے جو پہلی بار یعنی کہ پندہ سو دو ہزار کے راؤنڈ میں لگتے ہیں سیکنڈ نقل کفالہ ہے تو پھر آپ کا پتہ ہی ڈبل ہو جاتے ہیں چار ہزار ہو جاتے ہیں تو نقل کفالہ تو ہو سکتا ہے لیکن اتنے پیسوں میں ہو سکتا ہے بشرت ہے کہ دونوں کفیل جوادات میں جائیں باہر سے میں نے ایسا بھی سنیا کہ باہر سے کچھ بھائی کرواتے ہیں یعنی کہ کسی سعودی کو بول کر کسی کو یہ بول کر اپنا کفیل نہیں جا رہا ہے یہاں کے والا بندہ نہیں جا رہا ہے تو وہ ایک الگ سے پھر زائد پیسے لگتے ہیں کیسے یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کسی بندے کو باہر سے بھیج رہے ہیں جیسا کہ خروج نہائی کا پیپر نکلوانے جائیں یا کسی مکتب میں چھوٹی لگوانے جائیں جوازات کے بغیر تو وہ اوپر فیس لیتے ہیں اپنی الگ سے ٹھیک ہے وہ بنتی بھی ہے ان کی ظاہری سی بات ہے بہت سے دنیا خروج جا رہی ہے خاص کر سائے خاص اور عامل منطلی بغیرہ والے کچھ کفیلوں نے بھائی ان کو لکھ کر بھی دیا ہو یعنی اکٹف کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کام نہیں ہے اس کو میں نے باہر چھوڑا ہوا ہے اس کے مطلق بھی ڈاؤٹ ہی رہتا ہے لیکن وہ کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس نے لکھ دیا تو وہ صحیح ہو جائے گا صحیح وہی ہے جی نکل کفالہ ہو جائے یا آپ خروج نخائل لگ جائے یا کسی نیو بریزہ کے اوپر نیو مہنہ کے اوپر آ جائیں کوئی بیسٹ اپنے